پرمیشر کے پویتر نام کو اس پرابات میں مہیمہ ملنے پائے ہوشے کی پستک پہلا ادھیائے کا دسوہ واقع ہے تو بھی اسرائیلیوں کی گنتی سمدر کے بالو کیسی ہو جائے گی جن کا ماپنا گناہ انہونا ہے اور جس اسطان میں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میری پرجا نہیں ہو اس سطان میں وہ جیویت پرمیشر کے پتر کہلائیں گے انگرہیت وچن کے بھاگ سے اس پرابات میں پرمیشر ہمیں سندیش دیتا ہے کہ ہم جیویت پرمیشر کے بچے ہیں پڑے ہوئے واقعے کا آرمبک بھاگ تو بھی شبد سے شروع ہوتا ہے اسرائیلیوں کے گلت سو بھاو کے کارن پرمیشر کو ان لوگوں کو ایک بار تیاغنا پڑا اور پھر پرمیشر نے ان کو تیاغ دیا ہے یہ بتانے کے لئے بھا شکتہ ہوشے سے کہا کہ تو تیرے پتر کو لو امی اس کا مطلب تم میری پرجا نہیں ہو اس نام سے بلانا یا تو شیطان کے گھرانے سے ہوں گے یا پھر جیویت پرمیشر کے گھرانے سے ہوں گے یہونا رچس سو سماچار آٹھوہ ادھائے کا چمالیس واقع ہے تم اپنے پتا شیطان سے ہو اور اپنے پتا کی لالساؤں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ تو آرم سے ہتیارہ ہے اور ستی پرستیر نہ رہا کیونکہ ستی اس میں ہے ہی نہیں جب وہ جھوٹ بولتا تو اپنے سو بھاو سے ہی بولتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے ورن جھوٹ کا پتا ہے ہم پرمیشر کے بچے ہیں اپنے موں سے کھینے سے بھلا ہمیں اپنے سو بھاو سے پرکٹ کرنا ہے کیا ہم شیطان کے بچے ہیں یا پھر جیویت پرمیشر کے بچے ہیں اور اسی لیے پرمیشر نے ہمیں ابھی تک جیویت رکھا ہے یہونا رچس سو سماچار کا پہلا ادھائے کا باروہ واقع ہے پرندو جتنوں نے اسے گرہن کیا اس نے انہیں پرمیشر کے سنتان ہونے کا ادھکار دیا ہے ارثات انہیں جو ان کے نام پر وشواس رکھتے ہیں ہوشے کی پستک کو پڑھ کر منن کریں تو ہمیں جیویت پرمیشر کے بچے بننا ہے تو ہمیں کیسے سو بھاو کا ہونا ہے یہ ہمیں پتا چلے گا ہمیں شاریرک نہ ہو کر آتمک بننا ہے احسان فراموش نہ ہو کر کڑکڑانے والے نہ بن کر بھلائی کرنے والے پربو کی شرن میں دھنیواد دینے والے بننا ہے باہری سندرتہ سے بڑھ کر اندرونی سندرتہ کو ہمیں مہتو دینے والے بننا ہے ہمارے جیب کو اشد باتوں کے لئے نہیں بلکہ پویتر باتوں کا شاستر بنا کر سمرپیت کرنا ہے پرمیشور کے نیائے ویوستہ میں آنند پانے والا حردے ہمارے پاس ہونا چاہیے ایک سے چوتھے ادھیائے میں اتنی ساری وشیشتہ ہیں یہیں ختم نہیں ہوا پانچوے ادھیائے میں پھر سے جیویت پرمیشور کے پتروں میں میں کی بھاڑنا نہیں ہونی چاہیے جو جاننا ہے وہ سب جاننے کی ایک شکتی اور تھوڑے میں وشوات سیوگے بنے رہنے والے ہونے چاہیے ساتھوے ادھیائے میں جیویت پرمیشور کے بچے وچار شیلتہ یکت ہردے اور نمر اور پگھلنے والا ہردے پراتنا سے بھرا ہوا وقتیتو والے ہونے چاہیے ایشور ویرودی نہ بن کر ایشورس نہیں بنے جیب سے دوسروں کو چوٹل کرے بینا دوسروں کے دوارہ باتوں سے دیئے چوٹ کو مرہم لگانے والے شبد بولنے والی جیو والے ہونے چاہیے آٹھوہ ادھیائے سکھاتا ہے پرمیشور اور وچن کے پرتی انادر کو دور کر پرمیشور کی اچھا پوری کرنے کے لیے اپنی اچھاؤں کو تیاغنے والے ہونے چاہیے نووے سے آگے کے ادھیائے ہمیں سکھاتے ہیں پرمیشور کے پتر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کی پہچان رکھنے والے ہوتے ہیں سوارتتہ کو چھوڑ دوسروں کے گنوں کو ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں پرمیشور کے سمیب بسنے والے ہوتے ہیں پرمیشور کی ویوستہ کے آگے کسی پرکار کا سمجھوتا کیے بینا پاپ رہیت اور کیے ہوئے پاپوں کا من پریورتن کیے ہوئے پرمیشور کے سمیب جینے والے ہوتے ہیں تیرہ وے چودوے ادھیائے میں مند بودھی نہ ہو کر آتما میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کے بعد سب سے انت میں اپنی دیاں میں بچائے رکھنا اس پراتنہ کے ساتھ من پریورتن کی بھاونہ کے ساتھ نمرتہ کے ساتھ جینے والے ہوتے ہیں پرمیشور کے بچے ہم ایک ساتھ پراتنہ کریں پویتر پرمیشور ایک سمیے میں ہماری پرورتی کے کارن ہم شیطان کے بچے تھے لیکن پربو عیشو مسیح نے ہمیں پریم کیا ہمیں پا لیا اور ہمیں جیویت پرمیشور کے بچے بنایا اس کی ستودھی مہیمہ ہو اپنی پرورتیوں سے اس منوہر پد کو سجانے کے لیے پرمیشور ہم پر کرپا کریں عیشو کے نام میں آمین